سوشاند معاملے میں ڈرگز کنیکشن کی چپیٹ میں ایک کے بعد ایک کردار جڑتے جا رہے ہیں اور اس معاملے میں بڑا کھلا سا ہوا ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے اس کے حوالے سے یہ پتاک چلا ہے کہ شووک اس ڈرگ پیڈلر سے ڈرگ خریدتا تھا اور خود بھی استعمال کرتا تھا پہلے ہی اس معاملے میں انسی بی دو لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے اور ایسے میں اب تک تین لوگ گرف میں آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ریاچکرورتی کی بھی مشکل لگتار بڑھتی جا رہی ہے آخر کیا ہے ریا کی ڈرگز کمپنی کا سج یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے سوشانت کی موت کے میسٹری میں ایڈی سی بی آئی کے بعد نارکوٹکس کی انٹری کروا دی اور جب کڑیاں جڑنی شروع ہوئی تو ایک ایک کر چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں سوشانت کے اس میں ریا اور اس کے بھائی کے رشتے ڈرگ پیڈلروں سے جوتے دکھ رہی ہیں انسی بی نے ایک ڈرگ پیڈلر کو پکڑا اور جب اس سے پوچھتاچ کی تو اس کی زبان پر شووک کا نام آ گیا اس ڈرگ پیڈلر سے انسی بی دفتر میں پوچھتاچ کی گئی اس پوچھتاچ میں شووک ہی نہیں ریا کا نام بھی ڈرگ سے جوڑتا نظر آیا سب سے پہلے جو سب سے بڑا خلاصہ ہے آج تک پر جو ایکسکلوسیو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ممبئی سے جس ڈرگ پیڈلر کو پکڑا گیا ہے اس نے پوچھتاچ میں شووک کا نام لیا ہے ایسے میں جو ریا کا بھائی ہے شووک اس کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور انسی بی اس کو پوچھتاچ کے لیے بھلا سکتی ہیں وہی ڈرگز ماملے میں سی بی آئی کی جانچ کی ایک کڑی گوہا کے ہوتیل بزنس مین گورو آریہ تک پہنچی ہے جس سے کل لگاتار دوسرے دن ریا سے کنیکشن اور ڈرگز کو لے کر سوال جواب کیے گئے ایڈی گورو آریہ سے اب تک ستر گھنٹے کی پوچھتاچ کر چکی ہے سو مبار کو جہاں گورو سے نو گھنٹے سوال جواب کیے گئے تو وہی کل گورو سے آٹھ گھنٹے لمبی پوچھتاچ چلی ایڈی نے گورو آریہ کے فون کی سکیننگ اور کلوننگ کی ہے جس سے اسے ڈرگز سے جڑے لوگوں سے سمبندھوں کا کھلاسہ ہو سکے گا ایڈی اب ریا چکرورتی اور گورو آریہ کو آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاچ کرنے کی تیاری میں ہے کیونکہ ریا اور گورو دونوں یہ مان چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں حالانکہ گورو آریہ کے وقی لگاتار گورو کے ڈرگز سے جڑے ہونے سے انکار کر رہے ہیں ادھر آج تک کے انٹرویو میں ڈرگز سے انکار کرنے والی ریا سی بی آئی کے ڈرگز سے جڑے سوالوں پر آنا کانی کرتی نظر آ رہی ہیں ریا نے سی بی آئی سے صاف کہا کہ انہوں نے کبھی ڈرگز نہیں لیا ریا کے مطابق سوشانت اس سے ملنے سے پہلے نشا کرتا تھا جب ریا سے ڈرگز کی چیٹ کو لے کر سوال کیے گئے تو ریا نے کہا کہ یہ اس کے لیے نہیں تھے سوطروں کی معنی تو ریا ڈرگز کے سوالوں پر سی بی آئی کو صحیح سے جواب نہیں دے رہی ہیں وہی ریا کے وکیل نے بھی ڈرگز پر آج تک کے سوالوں پر چپی سادھ لی جو بھی ڈرگز کے معاملے میں مہتر ہے وہ ہم آج آپ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ انویسکیشن جاری ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو کچھ انویسکیشن وہاں پر ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں نہیں بولوں گا کیونکہ آج تک کچھ کھلا سا ہوا نہیں ہے ریا کے دعوان کو شروع تیموڈی اور جیہ ساہ سے ملان کیا جا رہا ہے ریا کی چیٹ میں ڈرگز کو لے کر جتنے لوگوں کا ذکر تھا وہ سب جانچ ایجنسیوں کی راڈار پر ہیں دیویش سنگھ اور منش پانڈے کے ساتھ عربندو جھا ممبئی آج تک سوشان سنگھ راشپود کی موت کی گتھی سلجھانے میں سی بی آئی دن رات ایک کیے ہوئے ہے موت سے جڑے ہر پہلو کو پرخا جا رہا ہے سوطروں کی مانے تو سی بی آئی کو سوشان کی مرڈر سے جڑے کوئی ٹھوز سراغ نہیں ملے ہیں اب ایسے میں سی بی آئی کا فوکس آتمہتیا کے آنگل پر زیادہ ہے جہاں وہ آتمہتیا کی بچوں کا پتہ لگانے میں جھوٹی ہے آخر سوشانت کے موت کیسے ہوئی ہتیا اور آتمہتیا کے بیچ الجھی اس گتھی کے پچھلے ڈھائی مہینے سے نہ جانے کتنے آنگل سامنے آئے سی بی آئی لگاتار ماملے کے ہر پہلو کو جانچنے اور پرخنے میں لگی ہوئی ہے آج تک کچھ سوطروں سے میری خبر کے مطابق سی بی آئی اب آتمہتیا کے آنگل پر فوکس کر رہی ہے سوشانت کا مرڈر ہوا تھا سی بی آئی کے پاس اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں سی بی آئی یہ پتہ لگا رہی ہے کہ کیا اسے سویسائٹ کے لیے اکساوے سے جوڑا جا سکتا ہے سی بی آئی ٹیم کے مطابق اب تک ہتیا کا ماملہ نہیں لگ رہا ہے آدھی کارک طور پر ہتیا کے آنگل سے سی بی آئی کی جانچ جاری ہے اب سی بی آئی کو ایمز کی فورنسک ٹیم کی ریپورٹ کا انتظار ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور اوٹاپسی ریپورٹ پر نظر اس کیس سے جڑے کافی لوگوں سے سی بی آئی تابر طور پوچھتاچ کر رہی ہے جو اب آدم ہتیا پر زیادہ فوکس ہے اب تک سی بی آئی نے کرائم سین کو ریکریئیٹ کیا مومبئی پلیس دوارہ اکٹھا سارے ثبوتوں کی جانچ کی اور کیس کے ہر سندگت سے پوچھتاچ کر لی ہے سی بی آئی سوطروں کے مطابق فورنسک ریپورٹس، سندگتوں کا بیان یا کرائم سین کے ریکریئیشن کو دیکھیں تو ان میں ملا کوئی بھی ریپورٹ ہتیا کی اور اشارہ نہیں کرتے حالانکہ مرڈر کے کیس کو آدھیکارک طور پر بند نہیں کیا جا رہا ہے سی بی آئی ابھی جس ترتیجے پر پہنچی ہے اس حساب سے ابھی تک سی بی آئی کو اس معاملے میں قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے جانی سی بی آئی اس معاملے پر فیلحال خودکشی اور ابیٹمنٹ آف سوسائیٹ کے نظریے سے ہی دیکھ رہی ہے حالانکہ جانچ اب بھی جاری ہے جانچ کے اگلے بڑاؤ پر اگر کبھی کوئی نئے ثبوت ملتے ہیں کوئی نیا گواہ سامنے آتا ہے تو اس حساب سے بھی جانچ ہوگی لیکن تیرہ دنوں کا لب و لواب کل ملا کر ابھی یہ ہے کہ سی بی آئی کی جانچ میں قتل کے کوئی ثبوت نہیں ملے سی بی آئی کے رڈار پر پوری طرح سے ریا چکرورتی کا پریوار ہے کیونکہ ریا کے ماتا پیتا سے آج ایک بار پھر پوچھتا چھونے والی ہے وہیں شعوک سے بھی سوال جواب کا دور جاری ہے کل ریا کے ماباب سے قریب آٹھ گھنٹے پوچھتا چھوئی جہاں سی بی آئی کے پاس سوالوں کی ایک لمبی لسپ تھی کیا پتا تھا کہ ریا سوشانت کے ساتھ رہتی ہیں کیا سوشانت ریا کے جھگڑے کی بات پتا تھی آپ کتنے بار سوشانت سے ملے کیا ریا نے سوشانت کے مانسک بیماری کو لے کر بات کی کیا آپ کے اور سوشانت کے بیچ پیسے کر لینے دن ہوا سوشانت کے پیسوں کو لے کر ریا سے بات ہوئی سوشانت کے پیسے خرج کرنے کو لے کر ریا شعوک سے پوچھا کیا آپ کو سوشانت ریا شعوک کے ڈرگز لینے کی جانکاری ہے ریا اور سوشانت کے رشتوں سے لے کر تو ان کے بیچ کب کب جھگڑا ہوا یہ سارے سوال ریا کے ماتا پتا سے سی بی آئی نے کیے سی بی آئی نے یہاں بھی جاننے کی کوشش کی کہ ریا، شاوک اور سشانت نے جو کمپنی شروع کی تھی اس کمپنی کا ایڈریس، ان کے گھر کا ایڈریس کیوں تھا کیا سشانت کے پیسوں پر ان کی نظر تھی لیکن سب سے مشکل سوال اندرجیت اور سنگا چکرورتی کے لیے سی بی آئی کا وہ سوال تھا جس میں انہوں نے پوچھا کیا انہیں پتا ہے کہ ان کی بیٹی ڈرکس لیتی ہے ریا کے پریوار کے علاوہ کیس سے جڑے کچھ اور لوگوں کو سی بی آئی آج ایک بار پھر پوچھتاچ کے لیے بلا سکتی ہے سی بی آئی اس سشانت سے جڑے ہر اس راز کو باہر نکالنا چاہتی ہے جس کا کوئی بھی کنیکشن اس کی موت سے ہو ممبئی سے شمس طاہر خان، اربین دوجہ، دیویر سنگھ کے ساتھ آج تک اب تک سی بی آئی تمام پہلوں کی جانچ کر رہی ہے ان سب کے بیچ خلاصہ یہ ہوا ہے کہ سشانت نے انگزائیٹی اور سلیپ ڈس آرڈر جو ایسی بیماری کے لیے دوائیں خریدی تھی اور ایک بار انہوں نے پچھلے سال اکتیس اکٹوبر کو اور پھر دوسری بار اسی سال دس جنوری کو دوائیں خریدی اور جس دکان سے سشانت نے دوائیں خریدی تھی اس میڈیسن سٹور کی مالک کا دوائی ہے کہ دونوں بار ڈاکٹر کے پروسکرپشن کے ساتھ ہی دوائیں ان کو دی گئی تھی آج تک سماتا سورا بکتانیا نے اس میڈیکل سٹور کی مالک سے بات کی سشانت سنگھ راجکوت کے منٹل ایلنس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے ہم بینڈرہ ویسٹ کے ایک کیمسٹ کے دکان میں موجود ہے اور یہاں سے سشانت سنگھ راجکوت کے لیے دوائیا جاتی تھی اس وقت ہم سولنگ کی میڈیکل سٹورز میں موجود ہے یہ پالی ناکہ میں ہے اور ہمارے ساتھ اس کیمسٹ کے مالک سورش شولنگی جی موجود ہے سر کتنی بار آپ کے یہاں سے دوائیا لے کے گئے ہیں سورب جی ان کا پرسکرپشن ہمارے پاس دو بار آیا ہے دو بار ہم نے پرسکرپشن کا آنر کیا ہے جو پالا پرسکرپشن جو اب تھا وہ 31st اکٹوبر 2019 کا تھا جو دکٹر نکتر شان ان کو پرسکرپ کی گئی اور سیکنڈ پرسکرپشن ہمارے پاس دو بار آیا ہے وہ دکٹر کیسری چاوڑا کا تھا جو 10th of january 2020 کی بات ہے جب ان کا ریسیڈنس میرے شاپ سے ہافے کلومیٹر آوے تھا اگر آپ پرسکرپشن بتا کے دکھا سکتے ہیں کب اور کونسی کونسی دوائیا جو تھی جو ایک اکٹوبر اور ایک جنوری کی جی شورپ جی یہ پرسکرپشن میں دکھا رہا ہوں 2019 کا دکٹر نکتر شان نے پرسکرپ کیا گا تھا جی جو سیکیٹک میڈیشن تھی اور سیکنڈ جی بلکل 2019 کا یہ جو سیکنڈ پرسکرپشن آپ کو دکھانا جا رہا ہوں وہ 33th of january 2020 کی تھی جو دکٹر کیسری چاوڑا نے پرسکرپ کی گئی یہ سب میڈیشنز ایجے ریلیٹیڈ بیابی جی سے بہتایا ہوں ہوں کا سلیپ ڈیسورڈل کے لیے ہیں انزائیٹی کے لیے آتی ہیں جو ان کو بسکرپ کرتے ہیں ایکٹرز ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ٹیبل کرتے ہیں تو ان کو جیٹ لائٹ کی سمسیاں ہوتی ہیں نین کی سمسیاں ہوتی ہیں جو یہ ڈاکٹرز کو ایکزمیشن کرتے ہیں بسکرپ کرتے ہیں کہ یہاں پہ دو بار دوائیا گئی ہے کیونکہ آپ جیسے بتا رہے کہ ان کا جو کیپری ہائیٹس گھر تھا وہ کافی پاس تھا تو کون دوائیا لینے آتا تھا سورجے ایکٹرز وہ تو کبھی آتے نہیں تھے ان کے شٹاف ہی آتے ہیں ان کے ڈائبر آتے تھے جو انڈر پسکرپشن جو تھا پسکرپشن لے کے ان کو شوپ آتے تھے پسکرپشن لے کے آتے تھے ایپسولوٹلی پروپر پسکرپشن کے براہ دوائی ملتی نہیں ہے انڈر پسکرپشن ہی ان کی ملتی ہے جیسے آپ نے میرے آپ کو پتایا ہے پسکرپشن لے کے آتا تھا اور آپ نے برابر ان کا نام بھی لکھا ہوا یہاں بلکل 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 سورجے بینہ پروپر پسکرپشن کے دوائیں نہیں ملتی ہیں اس ہیشٹی بھی کولیفائیڈ ڈاکٹرز یہ بینہ نہیں ملتا ہے ان کا سب پورا بیسک ہم لے پورا سسٹم میں ڈالتے ہیں تب داکہ ان کا بیلی اشیو ہوتا ہے سوشان سنگھ راجبوب کی بہن شویتا سنگھ کیرتی اپنے بھائی کو انصاف دلانے مجھوٹی ہوئی ہے اور شویتا سنگھ کیرتی نے ویڈیو ٹویٹ کیا ہے اس ویڈیو میں ایک بل بوٹ دیکھ رہا ہے اور اس میں سوشان سنگھ راجبوب کے لیے انصاف کی مانگ ہو رہی ہے دیش کی کئی راجیوں میں مانوس سیلاب کا سرجکل سٹرائک ہوا ہے گزرات مدی پردیش اتر پردیش سمیت کئی راجے پریشان ہو چکے ہیں مدی پردیش میں تو ستی سب سے زیادہ گمیر ہے درجان بھرزلے بار کی چپیٹ میں ہیں کارے ڈوب رہی ہیں مکان ڈوبے ہوئے ہیں انڈیا راک کیٹی میں لکتار ریسکیو آپریشن کر رہی ہیں سیلاب نے سوبے کی مکہ منترین شویتا سنگھ چوہان کی بھی نیند اڑا دی ہے موسیقی مدی پردیش میں تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے مدی پردیش کے درجان بھرزلوں میں اس وقت بار تانڈو مچا رہی ہیں مندری ڈوبے ہیں کارے ڈوبی ہیں بار کے بیچ ریسکیو آپریشن کر لوگوں کو بچائے جا رہا ہے کئی علاقے ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں سیلاب نے پولوں کو بھی دھوست کر دیا ہے خود مکہ منتری شیورات سنگھ بار گرست علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں آج ہم آپ کو بار میں ڈوبتے ہوئے اور جوچتے ہوئے مدی پردیش کی ایک ایک تصویر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ مدی پردیش کی جنتہ کیسے سیلاب کا سامنا کر رہی ہے بار کے بیچ زندگی کی سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے یہ خبر بھی دکھانا ضروری ہے کیونکہ یہاں لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے یہ ہے مدی پردیش کے رائے سے ان کی تصویریں یہاں کا سیتا رام مندر پوری طرح بار میں ڈوب چکا ہے مندر پریسر میں چالیس فیٹ پانی چڑھا ہوا ہے نرمدہ میں آئی بار نے دو منزلہ مندر کو ڈوب ہو دیا ہے اب اس تصویر کو دیکھیں مندر پریسر میں بار کے بیچ کچھ یوہ موت کی چھلانگ لگا رہے ہیں کیونکہ چالیس فیٹ پانی کی گہرائی میں ان لڑکوں پر کبھی بھی موت جھپٹ سکتی ہے جیسے ہی میرے سنگیان میں آیا تو میں وہاں پہ تدکال ٹی آئی صاحب سے پون کیا میں خود بھی وہاں پر گیا تھا لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ستھانی لوگ ہیں جو اس طرح سے نہ آتے ہیں ٹیویو کا یوز کرتے ہیں ٹی آئی صاحب نے تدکال فورس بیچ کے سبھی کو وہاں سے نکالا پورے علاقے کو نرمدہ ندی نے اپنی آگوش میں لے لیا ہے پانی رہائشی علاقوں میں گھس چکا ہے یہ دیکھئے ایک کار بھی بارڈ میں ڈوبی ہوئی ہے پورے شہر میں ریسکیو آپریشن کے لیے انڈی آر اف کی نامیں دوڑ رہی ہیں رائے سین کی تندونی ندی میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے پل پر دس فٹ گہرا پانی تھا اور کار والے نے سہلاب کے بیچ جانے کی غلطی کر دی پھر کیا تھا آلٹو کار پوری طرح سہلاب میں سما گئی اور جب ریسکیو آپریشن کیا گیا تو کار میں سوار شخص کی لاش ملی مدی پردیش کے چندوارہ میں بھی بارڈ سے حالات بتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گروتی مہلا کو لوگ چار پائی پر بٹھا کر سہلاب کے بیچ سے نکل رہے ہیں بارڈ نے ایسا دھاوا بولا ہے کہ سسٹم کی پول کھل گئی یہاں کوئی مدد نہیں پہنچ رہی جب ایک مہلا کو پرسو پیڑا ہوئی تو اسے چار پائی پر لٹا کر لوگوں نے بارڈ سے نکالا اور اسپتال تک پہنچایا حدی پردیش کے سیونی میں تو سہلاب نے پول پر ایسا پرہار کیا کہ پورا پول بارڈ میں بہ گیا سوہ تین کروڑ کی لاغت سے بنا یہ ایک سو پچاس میٹر لمبا پول اب دھوست ہو چکا ہے بھیمگڑ بانچ سے پانی چھوڑا گیا تو سہلاب پول کو ہی بہا لے گیا مدی پردیش کے مکہ منتری بارڈ گرست علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں یہ تو سویریں سیہور کی ہیں یہاں شیوڑا سنگھ چوہان نے بورٹ سے بارڈ گرست علاقوں کا دورہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں آج تک بیورو مدی پردیش میں ہو رہی موسلدھار بارش کا اثر گجرات میں بھی دیکھنے کو ملا ہے راجعہ کے بھروچ علاقے میں سب سے زیادہ حالت خراب ہے کئی علاقے دریا بن گئے ہیں وڑودرہ سے لے کر جونہ گھر تک اور کچھ انے ظلوں میں بھی بار سے تراہیمام ہے آگست میں بارش نے چاوالیس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس سال مونسون کی ستائیس فیزدی بارش آگست کے مہینے میں ریکارڈ کی گئی ہے آگست میں دیش میں سامانیے سے دس فیزدی ادھک بارش ہوئی ہے اس بارش نے کس طرح سے تانڈو مچایا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں بار نے گجرات کا کبارہ کر دیا ہے گجرات کے بھروچ کی حالت دیکھئے کولونیوں اور گریوں میں سیلاب ہی سیلاب ہے پورے علاقے میں ناویں چل رہی ہیں مکان دکان بازار سب ڈوبے ہوئے ہیں ایک تو سیلاب اوپر سے اس میں بہتی گندگی بھروچ میں حالات بہت بورے ہیں کورونا کال میں اگر اسی طرح سے پانی بھرا رہا تو گمبھیر بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں یہ اس گجرات کا حال ہے جسے وکاس کا موڈل مانا جاتا ہے مدی پرادیش میں ہو رہی موسلا دھار بارش کے چلتے گجرات میں سردار ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جس سے بھروچ زلے کے 33 گاؤں میں باڑھ آ گئی ہے بھروچ شہر کے نچلے علاقوں جیسے کی فرجہ چار راستہ، ڈانڈیا بازار اور بھاکوٹ میں نرمدہ ندی کے پانی سے دکانے اور گودام باڑھ میں ڈوب چکے ہیں ایسی ہی حالت بھرودرہ شہر کی بھی ہے یہاں وشوہ مطری ندی میں باڑھ آ گئی ہے اور گلیوں محلوں تک میں سہلاب ہی سہلاب ہے گھر میں پانی گھوچ چکا ہے آدھے آدھے گھر پانی میں ڈوبے ہیں بھج میں باڑھ آئی تو تین لوگ پانی میں بہ گئے بڑی مشکل سے ان کا ریسکیو آپریشن کیا گیا پھر دو لوگ تو بج گئے لیکن ایک شخص کو باڑھ بہا لے گئی گجرات کے جونہ گھر میں بھی سہلاب جی کا جنجال بن گیا ہے لوگ پانی میں پھنسے ہیں پورا علاقہ بار کی گرفت میں ہے جونہ گھر زلے سے پچھتر گاؤں بار میں ڈوبے ہیں اور ابھی تک ستر لوگوں کا ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے جونہ گھر کی تباہی کے بیچ میں زندگی کو بچا پانا مشکل ہو رہا ہے ایک ایسی ہی تصویر سرود گاؤں سے آئی جہاں بیمار ویکتی تک پرشاسن کی مدد نہیں پہنچ پائی بارہ گھنٹے تک لوگ مدد کا انتظار کرتے رہے نا امید ہو کر لوگوں نے مریض کو کھاٹ پر رکھ کر اسپتال پہنچانے کی کوشش کی لیکن اس کی جان نہیں بچ پائی سریندر نگر میں تو سہلاب ایک کار کو ہی بہا لے گیا یہ تو غنیمت تھی کہ گاؤں والوں نے کار کو دوبتے ہوئے دیکھ لیا اور کار میں سوار لوگوں کی جان بچائی گئی لیکن کار کو سہلاب بہا لے گیا آج تک بیورو